ہمارے دیش میں بہت عرق قسم کی سچائیاں ہوتی ہیں بولی وڈ سے بڑھ کر بولی وڈ سے باہر اور بہت ضروری ہے ایسی فلمیں بنیں ایسی فلمیں دیکھیں جائیں اور ضروری ہے اور کنگراجلیشنز تو نشتھا اور دے ہول ٹیم کیونہوں نے اتنی ضروری فلم بنائی ہے اور ہم ہوت زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں ہیں ڈاکٹر میں ایسی لگتا ہے کہ آپ کے جوگلے سے اپنی لائے پرکٹ کرنے سے اس طرح کی فلم کو ایک کام ملے گا ایک پروکسامل ملے گا ایسی لگتا ہے بہت اچھی بات ہے بہت پرشن سمیہ بات ہے کہ کرن جیسے لوگ یا باقی بڑے نام بڑے سیلیبرٹیز بڑے ڈریکٹرز اور پڈیوسرز ایسی چھوٹی فلموں سے جڑیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ پائیں لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اپنی جگہ ہونی چاہیے ایسی فلموں کی ہر چیز سیلیبرٹی ڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے ہمارے دیش میں ہر کاؤز سیلیبرٹی ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک ایسا الگ سپیس بنایں آپ لوگ جو میڈیا میں ہیں ایک ایسا سپیس بیٹ کریں جہاں لوگ لینے سیلیبرٹی کے بھی اچھا کام اپنے اس کے اپنے دن پر دیکھ پائیں جی مجھے رکھتا ہے کہ گلاب گینگ جو بولیوڈ فلم آرہی ہے اسی سمیلر مددے پہ اس کے پر اچھے لگ رہے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ کسی صحیح مددے پہ اور اچھے کاؤز پہ کچھ بھی کام ہو وہ اچھا ہے سراحنی ہو ہے اور ہمیں اس کو انکاریج کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اکسر بولیوڈ جو اصل زندگی ہے اس سے انسپائر ہوتا ہے اور فکشن اب خورس حقیقت سے انسپائر ہوتا ہے ہر خلاف سماد میں جو رہا ہے اس سے انسپائر ہوتا ہے تو کوئی گلت چیز نہیں ہے باقی لوگوں کے اپنے نجی جو پریشانیاں اس کے بارے میں کیا گے سکتی ہوں مجھے مجھے شوٹ کرنا ہے اور میں ابھی بھی بھاڑ رہی ہوں اس لئے میں آپ سے ندا لوں گا میرا خون بھی مر چکا ہے تو خاص مجھے لگتا ہے کہ انسان کو انسان سے پریم کرنا چاہیے انسان کو جانوروں سے بھی پریم کرنا چاہیے مطلب میں بلیب کرتی ہوں کہ ہاں پریم ہونا چاہیے دنیا میں تب ایک دو فیلتے اچھے سے رہیں کونسا خاص پریم مجھے لگتا ہے کہ آپ کے میک اپ کرتے ہیں فرم اندرسلی میں مجھے لگتا ہے کہ میک اپ کیوں بلتا ہے میک اپ کیوں بلتا ہے میک اپ کیوں بلتا ہے میں ہوں کہ شڑی پردیو جو جو میک اپ دیکھو ہے جو شہیر کے لئے کہنا کہ انسان سے ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیے یہاں ہمارے دیش میں خانہ ڈلٹریٹڈڈ ہوتا ہے تیل ادلٹریٹڈ ہوتا ہے پانی ادلٹریٹڈ ہوتا ہے تو میک اپ تو ادلٹریٹڈ ہو گا ہی وہ تو ویسے بھی ایک الگ طریقے کا پینٹ ہے آپ کی شکل کے لیے کوئی بھی بے ایمانی والا کام خراب چیز ہے تو میک اپ بھی ادلٹریٹڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن زیادہ ضروری ہے کہ کھانا ادلٹریٹڈ نہ ہو سے لوگ مر جاتے ہیں سابنانی برمیش ہے کہ میک اپ لوگ اس کے لیے کیا را جائے ڈیفنیٹلی اچھے پرڈکٹس کریے اور ایکسپائر پرڈکٹس مطلوک کریے اور جتنا ہوں ست یہ جو چیز ریلائیبل ہے ٹرسٹوردی نام ہے اسی کو آپ استعمال کریں شاہد چونکے کھائیا آٹھا ساف کر کے جاں ڈیانکیو 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 ساکتا ہے جسا گیا ہے ساکتا ہے مجھے اللہ ساکتا ہے کے ساتھ جو تکیم چیز مجھے کرنے گیاں مجھے کیا مطاربا کہا ہے کہ اس کے پریجر ہے اس کے حالے کی آپ کی پرتے کر لیا؟ نمی رہا ہوا ہاں، ہاں جی نمی رہا ہوا نمی رہا ہوا کیا؟ نمی رہا ہوا بڑھ اچھی بات ہے بیونک می رہا ہے آہ آہ سام پتلی یا ہوا ہی ان کے ساتھ طرح رہا ہے یہ تپلیل بڑھ اچھو جو کوئی ہائی سکتا لیا ہے شما رہا ہے اپنے اچھو شما رہا ہے کیوں کہتا؟ آپ کو بتا ہے؟ میں ایر بارد میں اس طوکم کو کچھ بتا نہیں ہے اس کیونکہ میں میں اپنے کامل کر دائم ہے ایک لوگا что چلی کلیتی ہے کہ کسی کے لیتے ہیں تو اس سے پرکار کی سامتی لینا ضروری ہوتا ہے کیلی کلیتی ہے؟ ایر بارد میں کیوں کیوں ، ایر بارد میں کیوں کہ کوئی لیکن ساختہ میں ایر بارد میں ہے جو کہ ایر بارد میں چینے ہوں ایک بارد میں نہیں رہا ہے تو دیکھیں ٹھیک ہم میں کوئی کہ میں کیا کیا ہے تو کیا تیرے ویلنہے کریں میں جم جاؤں گا پھٹ گھنگا کل شوٹی نہیں ہے تو ویلنٹائنے دیگے دیکھیں چھکا یہ تو شام کر لوگے شام کو شام کو فوٹبول مچ ہے کہ لائٹس آکے دکیو بھائی بھائٹس بہت اچھی لکیمینٹری بنائی ہے بہت ہی مہتفولن فلم ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں آیا اور اس کو ریکھنے کا باقا بلا کرن جی کا میں شکریہ رہا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو اگنائز کیا کیا کہ اتنی بھیڑ ہو گئی ہے نا انٹیٹینمنٹ کی اس نے اچھی جیس ہے تلاشنا ان کو ساملے لانا بہت ضروری ہے تو یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے اور خاص کر جاننا اس بارے میں کی اس طرح کا ایک گینگ ہے اور اس طرح کی شروعاتیں لیکن لیکن ہم لوگ جو رہتے ہیں شہری باہل میں اور خاص کر ایک گراسلوٹ سے کٹ کے ہم رہتے ہیں ہم کیا آپ لوگ بھی مطلب ہم لوگ جڑوں کی بارے میں بات چیت بہت کرتے ہیں لیکن جڑوں میں کیا ہو رہا ہے شاید ہم بہت ہی ریلی جانتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس چیز کو سامنے لانا اور ہمیں جڑوں سے جوڑنے کی کوشش ہے بہت مہتفول کوشش ہے سر ایچھی اور کی کسی کی جانتے ہیں اس کی سجیب کی سجائے بتانے کے لئے کسی کی جانتے ہیں جیسے زیادہ اثر دار ہوتے ہیں یا اسے آپ ایک فیچر کو کروکتی ہیں جیسے زیادہ ہوتے ہیں دونوں کا الگ الگ ڈیش ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈاکیمنٹی کے لئے اپنی تاثیر ہوتے ہیں اس میں جو سچ کا تتو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور کئی بار لوگ اتنا سچ بردارش کرنے کے لائک نہیں ہوتے یا اتنی ان کا مادہ نہیں ہوتا وہ اپیٹائیٹ جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا لیکن ڈاکیمنٹری میرے حساب سے زیادہ پربھاوی ہوتی ہے اور اگر ڈاکیمنٹری کی اپیٹائیٹ ہو اور ڈاکیمنٹری دیکھنے کی ناٹی روپانتر رہی ہے وہ جیون ہے اور جیون کو ویسے کا ویسا ہی ابزورب کرنا وہ ایک الگ کلا ہے اور اس کا اپنا مہت ہے